بہت بڑے ویروسیں چاہیے بہت بڑا ایک سسٹم چاہیے جو کہ یہ پاسیول نہیں ہے یہ کمپنیوں کے گداموں میں سٹاک ہوتی ہے خات اور جب وہ بکتی ہے وہ گدام خالی ہو جاتے ہیں اس کو کیسے ہارڈن کیا جا سکتا ہے براہ میربانی خات کو خات کی نیچر کے مطابق کیا جائے خیالی اور ہوایی منظوبیں ہوایی جو آپ کی پلیننگ کا اس کے مطابق نہ کیا جائے بہت شکریہ سر پھر جو فرٹی لیزر ہے وہ مہنگی کیوں بھک رہی ہے یوریا کار ڈی اے پی وہ مہنگی بھی بھیج کر رہی ہے اور مارکٹ میں ہے نہیں اس کی کیا ریالیٹی اس کی کیا حقیقہ دیکھیں ایک بات تو یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو ڈی اے پی ہے ڈی اے پی کی پرائیس بڑھنے سے ڈیلر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈیلر ایکشولی جو کمپنیاں پرائیس دیتی ہیں اس کے اوپر بہت مال بیجتے ہیں ڈیلر جو ڈی اے پی کی پرائیس بڑھی ہے اس کا تو ظاہر ہے یا تو کمپنیاں جواب دیں گی لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنل پرائیس بڑھی ہے اور ڈیویویشن ہوئی ہے اس ویے سے پرائیس بڑھتی گئی ہیں اور یہاں بھی بڑھتی گئی ہیں لیکن ڈیلروں نے ہمیشہ اس کی جو ہمارے پاس ایم آر پی ہے گیون پرائیس ہے اس سے سستہ بیچ ہے اور ڈی اے پی آویلیبل ہے پورے ملک کے اندر کہیں پہ اس کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اصل شارٹیج ہے یوریا کی یوریا کی شارٹیج اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے پلینرز ہیں انہوں نے اوٹلو کیا کہ یہ چھے ملین ٹارن بکے گا ہم جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کیونکہ ہم دکانوں پر بیٹھتے ہیں ہمیں پتا ہے اس نے بکنا تھا سکس پائنٹ فائی ملین ٹارن کیونکہ فارمر کم یوز کر رہے ہیں فارمر ڈی اے بھی کم یوز کر رہے ہیں اس کی جگہ یوریا یوز کر رہے ہیں اب وہ یوز روز فارمر ہم تو کہہ رہے تھے ہماری دکانے ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے زیادہ برینز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جو ایکچول پیپلز ہیں ان سے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں تو خیالی پلیسیاں بنانی ہوتی ہیں خیالی پلیسیاں بنا کے یہ ہوگا وہ ہوگا کہانیاں گردی اب آج جب وہ کہانیاں کھلنے کا ٹائم ہے آج وہ کہہ رہے ہیں ہورڈنگ ہے تو میں ون سگینڈ چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی ہورڈنگ نہیں ہوئی کہیں سٹارک نہیں ہوا یوریا جو آ رہا ہے وہ بکرا ہے لیکن اصل تو یوریا فارمر ڈالتا چلا جا رہا ہے وہ ڈی اے بھی کی جگہ تھا تیس ڈا پوائنٹ کہ کوئی اس وقت جو پرائیسز ہیں اس کا بہران صرف سپلائی ہے جیسے سپلائی بڑھے گی یہ پھر دوبارہ اپنے لیول پر چیزیں بکیں گی جو ایک اور جو یہاں پر میٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کمپنیز کا اور گورنمنٹ کے اپنے سمیٹ دپارٹمنٹ پر کمپنیوں نے جو ایلوکیشنیں رکھی ہوئی ہیں یا ڈیسٹک وائز کو اگرانوں میں ایک بیس تو ہے نہیں ہے وہ تو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جدر جتنا بکتا اس کے ساتھ سے اپنی وہ پلاننگ کی ہوئی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یوریا دیکھے کہ جو اگر سکس ملین ٹان کی انڈسٹی ہے یا سکس پائنٹ فائی ملین کی ٹان کی انڈسٹی ہے اس کو کتنے پرسنٹ انہیں بفر سٹاک رکھا اتنی بڑی انڈسٹی کے لیے بفر سٹاک کوئی نہیں ہم چھوٹی چھوٹی جو پائنٹ میں کام کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو دو سو بری بکے گی ہے بارش نہ ہوئی تو ڈیڑھ سو بری بکے گی اب بارش کسی کے کنٹرول میں ہے اگر چھوٹی دکان والا اتنا بچارہ پلان کرتا ہے تو سکس ملین ٹان کی انڈسٹی کو پلان کرنے والے بفر سٹاک کے بغیر چلا رہے ہیں تو دس اس ایکشلی ٹوٹلی جو ہے وہ پلاننگ کا فیلئر ہے اور اس میں ہماری ونس گین ہے کہ اگرچہ آپ سے پلاننگ میں فیلئر ہو گیا ہے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پورے ملک میں گورنمنٹ کی کنٹرول پرائز پر یوریا بیچ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہوڈنگ اس کی وجہ دس بوریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور بارہ کی ڈیوارڈ مارکٹ میں یوریا نہیں ملی اور ڈیلر ایسوسیشن اور کمپنی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں دیکھیں ڈیلر ایسوسیشن نے کیا کیا ہے کہ بہاف آپ کمپنیوں کا بھی ہمارے پر پریشر ہے ہم نے پورے پنجاب میں اور سندھ میں پلوچستان میں تمام ڈیلر ایسوسیشن اس کے ساتھ میٹنگ کی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ انویسٹر انڈیسٹری لسٹ یا اس طرح کے بہت سارے جو نان فارمر ہیں ان کو بیچنا بند کریں پھر ڈیلر ایسوسیشن نے کہا کہ ایسے بروکروں کو بھی خاد نہ بیچیں جو کہ بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں ایسے چھوٹے ریٹیلرز کو بھی نہ بیچیں یا ایسی فیکٹرز کو نہ بیچیں جو کہ خاد کو بلیک کرنے کا اور اوور پرائسنگ کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بائیسو تہیسو سے ریڈ نیچے آئے اور آگے بھی ڈیلر ایسوسیشن کہ جتنے بھی پورے پاکستان میں جسٹر ڈیلرز ہیں وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کمپنی کی طرف سے خاد آ رہی ہے آج ہمیں پتا چلا ہے جی کہ ڈیلر بتایا نہیں جا رہا ہم خود تمام ڈسٹرک مینجمنٹ کے لوگوں کو پریس کا انفرنس تو آج کر رہے ہیں نا ہم ویٹس ایپ کے ذریعے ہم ان ای میل کے ذریعے بتا رہے ہیں جی ہمارے پاس ٹرالا پہنچ گئے ہیں آئیں آکے بیچ لیں اور یہ ہو بھی رہے ہم اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ جو پورے پنجاب کے اندر اس کو سترہ سو اٹسٹ یا جو بھی گورنمنٹ کی گیون ایریا میں پریس ہے اس میں ہم لوگ بیچ رہے ہیں اور ڈیلر ایسوسیشن کی ایپٹ کی ویسے ریٹ نیچے آ رہے ہیں اور آئے گا اور ڈیلی اس کی کیا کہتے ہیں ہم رپورٹ بھی دے رہے ہیں